بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لیک سٹی لاہور میں کام کر رہا ہوں ماربل فلور پولیشنگ کا سندل وڈ ماربل ہے امپورٹڈ ماربل ہے پیٹلی کا پولیش کا ایک کوٹ جو ہے وہ لگا دیا ہے ییلو فائیو ایکسٹرا تو یہ دیکھیں اور یہ ماربل جو ہے یہ سندل وڈ اس قسم کا ماربل ہے کہ یہ پانی جو ہے چذب کرتا ہے یہ پورس ماربل ہے اس میں اور ہیں اور بہت سافٹ ماربل ہے جیسے کہ چکنی مٹی ہوتی ہے کہ وہ اس سے ملتی جلتی یہ چیز ہے تو اس کی تیاری بہت مشکل ہے جب آپ اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو آپ مطلب دو فٹ ایریا کٹنگ کر کے ابھی یہ در پہنچے ہوتے ہیں وہ سارا ملبا جذب ہوگے اوپر جم جاتا ہے اسی طرح جتنے بھی نمبر ہے اوکے اوکے سائلنٹ کارنے نہیں سائلنٹ کارنے یہ بند گئے اچھا تو جتنے بھی نمبر ہے یا جتنے سرفس آپ نے پریپیئر کرنی ہے جیسے تیاری لگانی ہے وہ بھی آپ کو ایسے تنگ کریں گے تیس نمبر لگا رہے ہیں سوہ لگا رہے ہیں جتنا لگا رہے ہیں حد تک پالش تک ہی آپ کو ایسے کرے گا کہ پانی جیسے کریں گے یہ ماربل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سندلوٹ ہے یہ پالش کا کوٹ لگایا ہے سارا اس میں سارا جنگیا ہے اوپر اور یہ یہ دیکھا تھا اس کا اردنل شیئڈ یہ ہے یہ اردنل شیئڈ ہے سندلوٹ کا یہ آپ دیکھیں یہ سندلوٹ یہ شیئڈ کا کیمرا سے ہی ریزلٹ جو ہے کیونکہ روشنی کا یہ مسئلہ ہے اور کیمرا کوالیٹی بھی لو ہے اس کا اوریجنل کلر پکڑ نہیں رہا میں پوشش کرتا ہوں فرنٹ پہ جا کے اس کو دکھاؤں یہ تقریبا بود شکل میں ہے یہ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہے سندلوٹ اور اس کی جو ہے وہ تیاری بہت مشکل ہے تیاری اس لئے بھی مشکل ہے کہ اس پر چمک بھی نہیں ہتی بلکل آپ جتنے مرضی نمبر لگا لیں ریگمال لگا لیں حتیٰ کہ ڈیمیڈ پولیشنگ کر لیں ڈیمیڈ پیٹز کے ساتھ کر لیں تیس سے تیس نمبر کے پیڑ سے لے تین ہزار تک لگا لیں تو تب بھی جو ہے وہ شائننگ نہیں پگڑے گا ہی تو یہ اس میں نیچرل مسئلہ ہے اس برائیٹی پر جو فیکٹری بولش ہے اس پر بھی وہ شائننگ نہیں ہے بالکل بھی تو دو ایشوز ہیں ایک تو تیاری بہت مشکل ہے جیسے کہ آپ بتا جب یلو لگائیں تو دوسرا پورٹ جب لگاتے ہیں دوسرا فورا جو ہے صاف کرنا ہوتا ہے پیچھے ہلکا سا بھی لے جیتے نشان پڑھ جاتا ہے وہ نشان بہت سیرے گی جاتا ہے پھر سائیڈ پہ شائننگ کری آن سائیڈ پر سائیڈ پہ شائنگ تو وہ مسئلہ بھی آئے گا اچھے تو جسگی آپ پتا ہے کہ جب دوسرا پورٹ لگائی جاتا ہے یلو کٹ جس میں باشن کی یا دھلائی کی یا دھلائی یا دھلائی یا دھلائی اس میں فورا آپ صاف کرنا ہوتا ہے کہ کئی بھی ہلکا سو رہ جائے کیمیکل تو نشان پڑھ جاتا ہے اب اس میں اشیو یہ آتا ہے کہ ہم نے ابھی دو سے تین فٹ کیا ہوتا ہے تو فورا پانی جذب ہو جاتا ہے اور نشان پڑھ جاتا ہے مطلب آپ اس میں سو فٹ بھی کرنا ہونا تو آپ کو زلیل کر دیتا ہے اتنا مشکل ہے اور یہ اوپر والا فرسٹ فلور جی ہے وہ سارا ہی جو ہے یہ صاف اس طرف بھی ہے وہ بھی سارا تقریبا تین ہزار سکیر فٹ اوپر بھی یہ سندل مول ہے تو یہ پڑا مسئل ہے تو یہ آج ہمارا بلاؤگ سمجھ رہے گا یہ ایک صورت جو دو دن سے یام جو سٹر ایوریج بھی نہیں مل رہی مطلب تھوڑا سا ایریا یہ ایریا درہا بس یہ واتر باوڈی ہے تو اس کے ساتھ تقریباً دو تیم سے فٹ ہوگا یہ دو تیم میں اس کے تیاری میں لگ دیا اس یہ وجہ ملبا جو ہے جم جاتا ہے تیاری مشکل ہے امید دنیا آپ پسند آیا ہوگا ایک بار یہ دکھانے سارا مسائل پر سارا مارگل لگا ہوگا یہ ملڈوز کے ساتھ سارا یہ لگڑی کا کام ہوگا ہے یہ سی لگ پر یہ سامنے جو ہے گولف خلد ہے وہ نظر آر آپ کو تو چلیں دنیا مہین تیار ویڈیو آپ پسند آیا ہوگا جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ملتے رہے نیکس ٹائم کسی آل ٹاپک کے ساتھ ملنگ دو میں یاد رہی گا آن آفیس